ایکٹیو ووٹرز ایج ہے اس میں خواتین مردوں سے 2% زیادہ ہیں تو اب آپ یہ سوچو کہ جب اپنی رائے دینے کی باری آتی ہے جب قوم کا مستقبل کی دریکشن دینے کی باری آتی ہے جب قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس فیصلے کی زیادہ طاقت آپ خواتین کے پاس ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ کیا جو حق کے رائے دہی ہے جس کو ووٹنگ کہتے ہیں ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں کیا رائے دینی ہے ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم نے جب رائے دینی ہے جو اس ملک کی دریکشن سیٹ کرے گا تو جو 52% ہے 53% کی جو رائے ہے وہ کیا ہم وہ ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرتے ہیں جن کو فیکٹر ان کر کے ہمیں رائے دینی ہے اور اس ملک کی دریکشن نیشنل دریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے اور کیا آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے وہ امپاورڈ ہوں گے خواتین جو ہیں لیکن کیا وہ فیصلہ کرنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو ووٹ نہیں دینا کیا فیکٹر دیکھ کے ووٹ دینا ہے ووٹ نہیں دینا کیا اس کی آزادی پاکستان کی ہر خاتون کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرسکے کہ میں اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں یا میں اس ملک کو کیا دریکشن دینا چاہتی ہوں یا میں خواتین کے حوالے سے اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں تو اسی سوال کے اندر وہ جواب سب ہیں جو اس ملک کو دریکشن سیٹ کرنے کی جہاں ضرورت ہے ابھی دیکھیں یہ جو ملک ابھی آپ نے اتنی زبردست ڈاکیومنٹری دکھائی بائی دو وے سادیا آئی مست کامپلیمنٹ یو کہ بہت اچھا آپ نے بڑی میری جو یہ تصاویر لگائی ہیں یہ میری دونوں بہت فیوریٹ خواتین ہیں ایک موطرمہ فاتمہ جنا میں ہونسلی اتنی انسپائیر ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں اس پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا ان کی جنگ لڑی ان کے ساتھ اور ایک بڑے باوقار انداز میں پوری قوت کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ پیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ تو میں بہت بڑی فین ہوں موطرمہ فاتمہ جنا کی اور اس کے بعد میری سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہے کلسوم نواز شریف میں نے اپنی زندگی میں اتنا جو ویجن کبھی ایسی ویجنری خاتون نہیں وہ بہت بہت اپنے آپ کو زیادہ گلوریفائی نہیں کرتی تھی لیکن کیونکہ میلا بہت وقت ان کے ساتھ گزرائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے بڑی ویجنری عورت نہیں دیکھی اور میری جس طرح سے انہوں نے ٹریننگ کی اور مجھے اس کا تب احساس ہوا جب مجھے جیل کا مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس وقت میری ماں نہیں تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کی پوری جو زندگی کی انہوں نے مجھے ٹریننگ دیئے اس ٹریننگ نے اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حوصلے نے مجھے وہ مسیبتیں وہ جیلیں وہ تکلیفیں وہ ساری فیس کرنے کا مجھے حوصلہ دیا تو میری والدہ میرے ساتھ آج نہیں ہے لیکن وہ میری ہر سانس کے اندر ہیں میری ہر بات کے اندر ہیں میری ٹریننگ جس طرح سے انہوں نے کی کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی مینیول ہے مجھے جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو I go back to her memories اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ اس بات میں مجھے کیسے گائیڈ کرتی پاکستان ابھی پسماندہ ہے ترقی کے لحاظ سے بھی سوچ کے لحاظ سے بھی لیکن یہ جو میں نے ابھی ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں جن خواتین کا نام آیا ہر شعبے کے اندر اس سے میرا اتنا حوصلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے ابھی ہم ابھی جو خواتین ہیں وہ سپریسٹ ہیں خواتین کو ان کا حق نہیں ملتا جس طرح سے ملنا چاہیے وہ مواقعے وہ وسائل بھی ان کو نہیں ملتے لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ خواتین نے ہر شعبے میں پاکستان میں اپنا نام بنایا آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے وہ ہماری خواتین پاکستانی خواتین پائلٹس بھی ہیں فائٹر جیٹس بھی اڑاتی ہیں اور مانٹینئرز بھی ہیں پولیس فورس میں خواتین ہیں اور وہ جب پولیس فورس کی خواتین یونیفارم میں ہوتی ہیں تو میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے آرمڈ فورس میں خواتین موجود ہیں یونیفارم میں جب وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کی ہر خاتون کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے پھر ہماری ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پولیٹیشنز ہیں یہاں پر اگر میں شہید مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی وہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اور میرے لیے آپ سب کے لیے پاکستان کی ہر خاتون کے لیے وہ ایک ٹریل بلیزر تھی ٹرینڈ سیٹر تھی اور وہ خاتون تھی جس نے وہ گلاس سیلنگز جو ہے نا ان کو توڑا اور آگے آئی اور دوسری خواتین کو حوصلہ دیا کہ خواتین اگر کوشش کریں محنت کریں تو اس مقام تک بھی پہن سکتی پھر یہاں پر رائٹرز آپ دیکھو پاکستان کے پاس کیا زبردست خواتین رائٹرز ہیں آتھرز ہیں آرٹسٹس ہیں میں آج کل دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ حدیقہ کیانی جو سنگر ہیں وہ جس طرح کام کر رہی ہیں جو سہلاب زبگان کی ریہبلیٹیشن کیلئے میں آنسٹلی اس خاتون میں ان کو کبھی نہیں ملی میں ان کو نہیں جانتی گانے ان کے میں نے ضرور سنے لیکن جس طرح سے وہ خود انٹرسٹ لے کے ایک ایک گھر بنواری ہیں کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک مسجد کی تصویر جو انہوں نے وہاں پر جو بھی ریہبلیٹیشن کا کام ہے وہ کر رہی ہیں اور بغیر کسی حکومتی امداد کے کر رہی ہیں تو میں ایسی خواتین کو سلوٹ کرتی ہوں اسی طرح ہماری بہت ساری انسنگ ہیروز ہیں بلکہ ان کو ہیروینز کہنا چاہیے جن میں ہماری پولیو ورکرز ہوتی ہیں جن میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں جن میں ہماری سوشل ورکرز ہوتی ہیں جن میں بڑے فخر سے میں کہتی ہوں کہ کھیل کے ہر میدان کے اندر چاہے وہ ہاکی ہو یا وہ کرکٹ ہو یا ابھی میں نے ایک بائکر کی دیکھی ہے یا وہ ماؤنٹین ایرنگ ہو میں کہتی ہوں کہ خواتین نے ہر جگہ پہ اپنا مقام بنایا اور ایک وہ خاتون جو کرکٹر تھی ان کا نام مجھے شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے سنہ سنہ امیر وہ جو اپنی بعد میں کرکٹ کھیل کے اپنی بیٹی کو چھوٹی سی ان کا نیوبارن بسما معروف بسما معروف سوری انہوں نے اپنی وہ کھیل کے میدان میں جب وہ کھیل لیتی تھی تو اس کے بعد آکے انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ اٹھائی ہوتی تھی تو میرا بڑا میرے لیے بڑی ایک ایموشنل وہ فیلنگ ہوتی تھی تو یہ کچھ نام ہیں سب نام نہیں ہیں بہت بہت بڑی تعداد خواتین کی سنہ میر ہیں کرکٹر عرفہ کریم ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے اب وہ اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے لیکن اس بچی نے آئی ٹی انڈسٹری میں یا پاکستان کے اندر اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ملالہ یوسف ضئی ہے آپ دیکھیں کہ اس نے گولی کھائی اور زندگی اور موت کی کشم کش میں وہ لڑکی مبتلا رہی لیکن اس نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا اس کے بعد اس نے جو کیمپین ایڈوکیشن کے لیے جو خواتین کی حقوق کے لیے ایمپاورمنٹ کے لیے جو اویرنس کیمپین چلائی اس کی آواز صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گئی اور آج وہ ریکگنائز لوگ اس کو کرتے ہیں اس کو اسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان کی عورت کے ساتھ پھر آئیشہ ملک صاحبہ جو جج ہیں سپریم کورٹ کی جج بنی ہے وہ خاتون اسی طرح جو لوور کورٹس میں ججز ہیں ایک جن کو عمران خان صاحب نے بڑا مشہور کیا تھا زیبا جس کو کہا تھا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں مجھے یاد آگئی وہ بھی اسی طرح جو ڈاکٹر زبیدہ سرانگ ہیں آئے سرجن ہیں ان کا آپ نام دیکھو کہ بک آثورٹی جو لسٹ ہے فرسٹ ایور پاکستانی to make it to the بک آثورٹی لسٹ جنہوں نے ophthalmology میں مجھے مجھے